بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایس انہان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر ایس انہان پر آپ کو خوش عام دے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اسلامیات کے کچھ ایم نوڈز جو کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئے لیٹریسی موبلائزر پرپریشن کے لیے اور یہ ویڈیو آپ کی مختلف پی پی ایسی ایف پی ایسی اور ایف آئی ایک ایسیم کے لیے کافی ہلفل رہی گی تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف تو یہاں پر میں آپ سے کچھ ایمپورٹڈ اسلامک سٹیڈیوز کے نوڈ شیئر کرنے لگا ہوں جس میں سب سے پہلے ہیں کولیکشن آف قرآن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ کام گیارہ ہجری سے لے کر چودہ ہجری تک سر انجام دیا گیا تھا پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ تیرہ ہجری کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سروس سے ہٹا دیا گیا تھا اور یہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم چوبیس ہجری کو شہید کر دیا گیا تھا تنتالیس ہجری کو قرآن پاک پر واولز یعنی کے زیر صبر پیش لگائے گئے تھے اور اس کے بعد کوفا was made capital in the 36th ہجری the battle of camel was fought in 36 at busra اور یہ لڑائی جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی the muslim death toll on both sides in the battle of camel was about 10,000 واقعہ کربلا کے ادرباد کی جائے تو 61 ہجری کو ہوا تھا اور یہ اسمی سال کے مطابق 10 اکدوبر 680 تھی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے دوران حیات تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے the downfall of amayas in the musk happened in 132 ہجری امام ابو شافی رحمت اللہ علیہ غزہ میں 150 ہجری کو جو کہ 767 اسویں کی مطابق منتی ہے امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی تھی 150 ہجری کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی المنصور کے دور میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی وفات 204 ہجری ایجپٹ میں ہوئی تھی ان کی وفات ایجپٹ کے شہر غزہ میں ہوئی تھی the muslim invaded spain in 711 عبد الرحمن الدحیل was the first muslim caliph of spain the umayyad caliphate was overthrown in 751 by abbasid after the battle of saab آج تک یہ ویڈیو کے لئے اتنا ہی اس سے نیکس ویڈیو میں آپ سے پاک سٹڈی کی امپورٹن نوٹ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی thank you for watching اللہ حافظ